جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت آج کی نشست کا جو پہلا سوال آیا ہے یہ بڑا دردناک ہے جنید شاہ نے کراچی سے یہ پوچھا ہے کہ حال ہی کے اندر پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی کے اندر ایک قانون منظور کرایا گیا ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی بھی نوجوان بھائی کوئی بھی ہماری نوجوان بہن اسلام قبول نہیں کر سکتی اور اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ اٹھارہ سال کے بعد جا کر کے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر سکتا یا کر سکتی ہے اور اس کے لیے بھی کڑی قسم کی شرائط اور کچھ قوانین اور کچھ شرائط اور کنڈیشن رکھی گئی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ شرائط کی نظر میں اس بل کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے اس سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ یہ بل اور یہ قانون جسے منظور کرایا گیا ہے شرعن بلکل خلاف اسلام خلاف قرآن خلاف شریعت خلاف دین فطرت ہے ناجائز اور حرام بل ہے شریعت کے پاکستان جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا ہمارے بزرگوں نے اسلام کے لیے اس کو مارز وجود کے اندر لانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی مال و بطاق کی قربانیاں پیش کی صرف اور صرف ایک کلمے کی وجہ سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے انڈیا سے ٹرینیں چلی تھی اور وہ زندہ پسنجرز مسافروں کی ٹرینیں تھی اور پاکستان کے اندر ہجرت کرنے کے لیے آنے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جب لاہور کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ٹرینیں مسلمانوں کی لاشوں کی ایمبولیسوں کے اندر تبدیل ہو گئی تھی کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئی اس وقت نعرہ کیا تھا یہ مملکت بنی کیوں ہے اس کا وجود کیوں ہوا صرف اور صرف اس لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج اسی مملکت خداداد اسلام کے نام پر قرآن کے نام پر اور کلمے کے نام پر بننے والی مملکت کی ایک صوبائی اسمبلی کلمے کے خلاف بالمنظور کرے اور وہ یہ بالمنظور کرے کہ کوئی نوجوان لڑکا کوئی نوجوان لڑکی اسلام نہیں قبول کر سکتے اور اس کے لیے عمر کی قید ہے حیرت ہوتی ہے کس طرح کا قانون بنایا جاتا ہے اور کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کیا یہ قانون بنانے والے عرقان اپنے اسلام پر شرم سار ہیں کیا انہیں اپنی پاکستانیت پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اپنے مسلمان ہونے پر دین پترت کا حامل اور مسلم اور مؤمن ہونے پر انہیں شرمندگی ہے کیا نوزباللہ وہ اسلام کو کوئی غلط اور گندی چیز سمجھتے ہیں جس کے بارے میں وہ قانون بنا رہے ہیں کہ نہیں فلاں اس کو نہیں اختیار کر سکتا فلاں غیر مسلم اس کو نہیں اختیار کر سکتا فلاں اس کو قبول نہیں کر سکتا اس کو قبول کرنے کے لیے تو یہ شرط لگائی جائے گی یہ کنڈیشن لگائی جائیں گی اکیس دن کا اعلان کیا جائے گا فلاں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا اس کے لیے یہ ترمیم ہے اس کے لیے یہ شرط ہے یہ قانون ہے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ہم کس زمانے کے اندر پیدا ہو گئے اور اس زمانے کے اندر کیا پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے اس لیے تعمیر کیا اور بنایا تھا کہ ہم اس طرح کی باتیں سنیں قائد عظم محمد علی جناہ مرہوم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان خلافہ راشدین کی تعلیمات کی تجربہ گاہ بننے جا رہی ہے یہ مملکت سیکولر اسٹیٹ نہیں اسلامی اسٹیٹ ہے پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values یہ اسلامی اقدار کی تجربہ گاہ اسلامی احکام کے نفاذ کا منبع ملجا مرکز اور ٹھکانے کے طور پر یہ ملک وجود میں آ رہا ہے اللہ کے نام پر وجود میں آ رہا ہے کلمہ تجربہ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ وجود میں آ رہا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک کی ایک صوبائی اسمبلی اس طرح کا قانون منظور کرے یہ قانون برطانیہ میں نہیں امریکہ میں نہیں جرمنی میں نہیں یورپی جونین میں نہیں فرانس میں نہیں ہانگ کانگ چائنہ ملیشیا بینکاک ان ملکوں کے اندر نہیں ہے کتنے غیر مسلم ممالک ہیں وہاں یہ قانون نہیں ہے آج ہمارے ملک کے اندر یہ قانون بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے جو ریزن رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی ارے بھائی مذہب کی جبری تبدیلی کا کون ساتھ دیتا ہے اور کون ہے جو جبرن مذہب کو تبدیل کرے گا اگر کہیں کسی خطے کسی ٹاؤن کسی محلے کسی علاقے کے اندر اگر یہ واقعہ پیش بھی آ جاتا ہے کہ کسی کو جبرن اسلام قبول کروایا گیا پہلی بات تو یہ کہ ذرا تحقیق کی جائے ریکارڈ پر اس طرح کے کتنے مقدمات ہیں اور عام طور پر ہمارے یہاں پر باہر کے ویسٹ کے مغرب کے پیسوں پر پڑنے والی کتبے بردار انجیوز اور مختلف قسم کی تنظیمیں اور اپنے آپ کو ویلفیر کی ارگنیزیشن کہلانے والی مختلف انجیوز اور ادارے جن جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں جب تحقیق کی جاتی ہے تو نوجمان عدالت کے اندر آ کر کہ ببانگے دو ہی اعلان کرتا ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے میں نے اسلام کی سٹڈی کی ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کے احکام پر آنا چاہتا ہوں سچائی کی میں گواہی دینا چاہتا ہوں آپ اس سچائی کی گواہی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اولاں تو یہ کتنے واقعات ریکارڈ پر ہیں پھر اگر کہیں ایمان لیا جائے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش بھی آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک استثنائی شکل ہے کس عالم دین نے مذہب کی جبری تبدیلی کے اوپر آپ کا یا کسی کا ساتھ دیا ہے کونسا عالم دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی درست ہے کونسا عالم دین کونسا سکولر کونسا ادارہ کونسا داروڑ افتاق کونسا فتوہ کونسا ایسا مفتی ہے جو یہ کہے کہ کسی ہندو کو جبرن مسلمان بنا لو کون ہے جو یہ کہے ایسائی سکھی یا یہودی مجوسی کو جبرن مسلمان بناو لا اقراح فی الدین قرآن کریم سورة البقرہ کے اندر یہ کہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے سورہ کاب آیت نمبر انتیس ٹوئنٹی نائن اللہ رب العزت وضاحت کے ساتھ پر ماریں من شاہ فالیومن ومن شاہ فالیقفر جو چاہتا ہے مسلمان ہو جائے اور جو چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے جس کو کافر رہنا منظور ہے وہ کافر رہے اور جسے مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو جائے اسلام کا قرآن کا سیدھا سیدھا واضح سادھا انتہائی سمپل حکم موجود ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جو کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہے لیکن یہ بتائیے اگر ہم کسی ہندو سکھ اور مجوسی کو یہ قدغن لگاتے ہیں اور اس نوجوان کو اس نوجوان بھائی کو یا بہن کو یہ پابند کر دیتے ہیں کہ تُو سولہ سال کا ہو چکا بالغ ہو چکا سترہ سال کا ہو چکا ہے اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے اب تو قرآن کا مطالعہ نہ کر کیسی بات کی جاتی ہے یہ کس طرح کا قانون بنایا جاتا ہے سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اسلام ہے کیا سچائی کا دیت اللہ کے نظر میں بندوں کے لیے دستور حیات اسلام ہے ذابطہ زندگی اسلام ہے اسلام بولتا ہے سچائی اختیار کرو قناعت اختیار کرو افت اور شرم و حیاء اختیار کرو تو کیا آپ اسلام کے اوپر قدغن لگا کر اور اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا کر دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچ نہ بولو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرپسن سے باز نہ ہو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر محبت نہ کرو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقوق العباد نہ ادا کرو اسلام میں تو یہی حکام ہے